میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو فرنز آج کی سوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہیں وہ برتیاں شروع ہو گئی ہیں ایڈوکیشن کی بات کریں تو میڈل میڈرک والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں لازٹیٹ یہاں پہ سترہ اگرز دوزار بائیس رکھی گئی ہے پورے پاکستان سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اسلامباد کے اندر آپ کی جو ہے وہ جوب لوکیشن ہوگی لیکن اگر آپ چینل کے اوپر فرس ٹیم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ موجود بل آئیکن کو دبا کے حال کے اوپر بکلک کر دیں کیونکہ جتنی بھی گورنمنٹ جوبز آتی ہیں ان سے لیٹر میں ویڈیو میں آکے آپ کو بتاتا رہتا ہوں تو فرینڈز چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے آپ نے اپنا گوگل اوپن کر لینا ہے اور گوگل میں آپ نے ایک ویب سائٹ ٹائپ کرنی ہے یہاں پہ آپ نے سرچ میں لکھنا ہے س آئی کے اچ او جے اینڈ ڈبلو سپیلنگ دیکھ لیں آپ نے یہ والے ٹائپ کرنے ہے اس کے بعد فرس نمبر پہ جو ریزیلٹ اوپن ہوگا آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے یہاں پہ دیکھ لیں یہ والا ریزیلٹ ہے اسے میں کلک کروں گا تو ایک ویب سائٹ میرے پاس شو ہو جائے گی یہاں پہ یہ ویب سائٹ میرے پاس کھل گئی ہے اس ویب سائٹ کو ڈریکلی لنک بھی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا جو بھی ویڈیو آپ دیکھنا ہے اسے کی ڈسکرپشن سے کلک کریں گے تو آپ ڈریکلی اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے ویب سائٹ کے اوپر آنے کے بعد تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو یہاں پہ فرس نمبر پہ ہی اسلامباد ہائی کورٹ جوبز کے نام سے کیڑ مل جائے گا آپ نے اس کو کلک کر لینے کلک کرنے کا بعد ہے کیڑ اوپن ہوگا آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ آ جائیں گے تو اس کی پوری ٹیٹیل آپ کے پاس اس طریقے سے لوڈ ہو کے آ جائے گی جس میں ہائی کورٹ ہے دس اگست کو ایڈورٹیزمنٹ فارم آیا تھا میٹرک انٹر بی بی اے بی اے اور ایم می اے والے پلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ ایکسپریس کے اندر یہ نیوز پیپر جو ہے پبلش ہوا تھا تو میں اب آپ کو اس کا ایڈورٹیزمنٹ فارم دکھا دیتا ہوں کہاں پہ اس کا ایڈورٹیزمنٹ فارم تو یہ رہا ہے اس کا ایڈورٹیزمنٹ فارم جس میں پہلے آپ دیکھیں تو ڈرائیور کے اسامی خالی ہے اس کے علاوہ ڈسپیچ رائیڈر کے اسامی خالی ہے کک کی اسامی خالی ہے اس کے علاوہ ریکارڈ لفٹر کے اسامی خالی ہے دفتری کی اسامی خالی ہے بیرر یعنی کہ جو ویٹر ہوتا ہے اس کی اسامی خالی ہے مالی کی اسامی خالی ہے نائب کاسید چوکیدار اور سینٹری ورکر کی اسامی خالی ہے جس طرح میں نے بولا تھا کہ پرائمری اور میٹرک ایڈوکیشن والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں بلکہ میڈل والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں جس میں دیکھیں تو دفتری میڈل والا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میٹرک والے بھی پوسٹیں موجود ہیں جس میں دسپیچ رائیڈر ہے تو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو وڈیو اچھی لگی ہوگی اور میں آپ کو اپلائے کرنا بتانا بھول گیا اپلائے کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ آپ دیکھیں تو ngp.gov.p کے ویب سیٹ آپ کو دی گئی ہے اس کا لنک بھی آپ کو یہاں پہ اوپر گی دیا گیا ہے کلک کھیر کے اوپر کلک کریں گے تو آپ افیشل ویب سیٹ کے اوپر چلے جائیں گے جہاں سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو فرنڈز مجھے دیجئے اجازت ملتا ہوں آپ سے نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ